اراد جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیج جمعجوں سے وہ خبر آئے کرتے اسلام علیکم دوستو میں محسین بلال اپنی اکثر ویڈیوز میں اور سوشل میڈیا پر میں لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس کا ذکر کرتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس وقت میں لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں ہی مجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر رش ہے کچھ پرمنٹ اس فاؤنٹین ہاؤس کے ممبر ہیں یہاں پر آپ آئیں تو آپ کو مختلف شعبہ زندگی سے وبستہ افراد ملیں گے کچھ لوہکین ملیں گے اور کچھ یہاں کے پرمنٹ ممبر ملیں گے ہر ایک کی اپنی کوئی نہ کوئی کہانی ہے لیکن ایسا نہیں کہ ان کی کہانیوں میں سچائی نہیں کسی کو حقیقت نے فرزانہ بنا دیا تو کوئی یہ جو زندگی کے جمعیلے ہیں انہیں سمجھ کر دیوانہ بن گیا کچھ ایسی ہی وجوہات ہیں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی اس وقت میاں افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے دور کی بی ایسی کی ہے تو یہ کہتے ہیں میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں آپ سیاسی قبریں دیکھتا ہوں اس سے معلومات آسل ہوتی ہیں دنیا کی کیسے نظام چل رہے ہیں کیسے نہیں چل رہے ہیں تو پاکستان کا نظام کیسے چل رہے ہیں حکومتیں چلانے والی جو پاکستان کا نظام چلاتی ہیں کیسے آج کل عمران ہے بلاول ہے عمران وزیراعظم ہے ملکہ نظام کیوں نہیں ٹھیک ہوڑا بس کوئی ایسی بار کی طاقتیں جو خراب کر رہی ملک ہنگا ہنگا ہمارا چوریاں ڈکیتیاں جی گلہان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا یہاں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے پیشہ کیا تھا آپ کا یہاں آنے سے پہلے میرا پیشہ ہی محتمیم کا ہے محتمیم کا پیشہ ہے اور وہ مکیہ مسجد کو شہید کیا ہے ابھی اس کو نیا بنانا ہے اور یہاں گھر سے والے لے کر مجھے جاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ نہیں چھوڑتے ہیں تو آج ان کا بھی آخری پرورام گانوں میں بھی کر رہا ہوں شیروں میں بھی کر رہا ہوں تو مول بھی ہیں تو گانے گانے بھی ایس طرح پڑھ جاتے ہیں جس طرح پڑھتا ہوں میں یہ گانا پڑھتا ہوں دیکھو لڑکے لڑکی خمبے جیسے کھڑی ہے لڑکی ہی پھل جھڑی ہے یہ گانا ہے یا کیا ہے یہ گانا ہے تو یہ گانا اس وقت چلتا ہے میرا ابھی شام کوئی پرورام میں جو اقوال کا جو شیر سنائے ہیں آپ نے وہ ایک بتا دیں جو بھی آپ نے پڑھا تھا حاکم والا حاکم والا کہ وہاں وہ شیر اس کو ابھی چھوڑی ذہن میں نہیں آ رہا ہے اراد جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو طلا تم خیج اموجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتی اچھا اس کے علاوہ اور کوئی شیر اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی سنا چکے ہیں تو وہ سارے میں سناوں گا ادھر ایک اور سنا دیں نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری عجیب مادرن زمانہ ہے محبت اڑ گئی ساری اچھا لگتا ہے آپ کو محبت میں بھی کسی نے دکھ دیا ہے محبت کی ہوگی آپ ہم محبت مسجد سے کرتے ہیں اور خدا سے کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں ٹی وی تو نہیں دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں پر ٹی وی پر دیکھنے کے لئے ریموٹ بھی نہیں ہے اور چلانے کا طریقہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے تو سیاسی پروگرام بھی دیکھتے ہیں سیاسی پروگرام بھی دیکھتے ہیں کوئی انکر کا نام بھی یاد ہے آپ کو یہ میر حامد میر حامد میر جو ہے جیو پر آتا رہتا ہے وہ ہو گیا اس طرف اے آر وائی پر آتا ہے کونو آتا ہے اس کا نام جو جرائم اور اس طرح کا اقرار الحسن اس کا نام پتہ نہیں چیوٹیو پر مند جب دیکھتے ہیں تو وہ والے نام تو آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے چوڑیاں ڈکیٹیاں قتل و گارت لڑائی جگرہ ان مسلوں میں میں نہیں پڑتا ہوں میرے گھر کے بڑے پڑے پڑے ہوئے ہیں وہ پڑتے ہیں میں خودہ کارے کمرے میں ہوتا ہوں اس کمرے میں میں فیلم اور گانے دیکھنے کے لیے آتا ہوں تو مجھے وہ ٹیم وہ نہیں میٹھتا سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ تو سر آپ کا پیشہ کیا تھا کیا کرتے تھے میں بزنس کرتا ہوں کس چیز کا ویریس کائنٹس آف بزنس اس میں گارمنٹ سے بینک اٹھال سے اور بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے پاکستان ترقی کر سکتا ہے محنت سے کام کرنے سے اور کہہ لیں کہ کرپشن کو ہتم کر کے پالیٹیشن جو ہیں وہ سچے ہو جائیں ملک کے ساتھ اس سے یعنی ٹی وی دیکھتے ہیں آپ میں ٹی وی دیکھتا ہوں نیوز دیکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں موسیلی نیوز ہی دیکھتا ہوں اچھا تو نیوز دیکھ کر کیا محسوس ہوتے ہیں میزک بھی دیکھتے ہیں نیوز دیکھ کر کیا ہوتے ہیں نیوز دیکھ کے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ سب بلشیٹ ہے اس کو چینج ہونا چاہیے کامان ٹائم جو ہے وہ آنا چاہیے کہ پاکستان کو ترقی کرنی شاہی ہے ہمارے پاس بہت سارا کہنے کے مادنیات اور نعمتیں ہیں اور پاکستان شورلی ترقی کر سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت اہم ملک ہے جو کہ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ سچے ہو جائیں آپ کا نام بتا دیں لاس میں نام پوچھے نہیں میاں جاوید الہی لاہور سے ہی ہے میں لاہور میں پڑھا ہوں دو سال اشرا میں لیکن میں سیالکورٹ سے ہوں سیالکورٹ سے ہیں علامہ اقبال کے شہر سے یہ کہہ سکتے ہیں تو جاتے ہیں وہاں پہ اقبال کا کوئی شیر وغیرہ طائر اللہ خوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی یہ تو نواز شریف بھی پڑھا کرتا تھا جو سوال نہیں وہ کہتا تھا لیکن کہ اس کا عملہ آپ کے سامنے کیا کریں اچھا یہ میڈیا جو لرائی کرواتا ہے اسے کروانی چاہیے یا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے نہیں میڈیا میں پازیٹیو لی بات چیت ہونی چاہیے کسی بھی مسئلے پہ یا کوئی ایسا کمی مسئلہ ہے جو جیسے کہ کشمیر ہے اب کشمیر پہ ان کو پازیٹیو لی بات کرنی چاہیے کہ ہمارا مفاد کہاں ہے پاکستان کے مفادات کہاں ہیں تو اس بارے میں پازیٹیو لی سب کو ہی کہنے کے یقجا ہو کہ پاکستان کے مفادات کی بات کرنی چاہیے کشمیر میں ہمارے جتنے مفادات ہیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے بہت شکریہ جی آپ نے گل خان سمیت دیگر کی باتیں سنی ایسا نہیں کہ یہ شائری اور عدب سے لگاؤ نہیں رکھتے بلکہ سیاست کی ہونوں بھی رکھتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کسی کو خود چناسی نے دیوانہ یا فرزانہ بنا دیا یا قدرت کے کوئی راست سمجھ گیا یا پاکستان کے سسٹم کو سمجھ گیا اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا اور جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ کبھی فاؤنٹین ہاؤس میں آئیں اور جو ٹی وی چینلز پر تماشا لگا ہوتا ہے یا سوسائٹی میں ہمارے اردگرد آپ تماشے لگے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو بلا کر اپنی زندگی کے پانچ سے دس منٹ لہور کے اس فاؤنٹین ہاؤس میں دیں اور ان لوگوں سے ملیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے اور یہ کس طرح مسائل کا ادراک رکھتے ہیں اور اکثر گھر والے انہیں بیاروں مددگار بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے مسئلے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ اپنے آپ سے شناسہ ہو جاتے ہیں کسی کو خدا شناسی ہو جاتی ہے کوئی قدرت کے راز جو ہیں وہ جاننا شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی زندگی کے جمیلوں میں ایسے اٹکتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والے اسی میں آفیت جانتے ہیں کہ انہیں فاؤنٹین ہاؤس یا کسی دوسرے پاگل ہانے میں چھوڑ لیا جائے لیکن کبھی انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی یہی وجہ تھی کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں فاؤنٹین ہاؤس کا اور اکثر یہاں پر آتا رہتا بھی ہوں اور ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں یہاں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو باہر کی دنیا میں ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں جو ٹی وی چینلز پر ہمیں ٹاک شوز میں نظر آ رہے ہیں اگر یہاں آ کر ان کا تھوڑا سا حال تلاش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی میں معاشرے میں کچھ بہتری ہو جائے مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا یوٹیوب کا سینٹ چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خدا حافظ